ہیلو ایبیون ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نیلا موراجہ آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار بڑی ہی آسان فروٹ کسٹڈ کی ریسپی لے گئی ہوں جیسے اب ایدھار یا آپ لوگوں نے اسے لازمی بنانا بڑی ہی آسان ہے اور اگر چینل پر آپ لوگ لینے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلیکن کلاز پر پریس کریں ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو آج کی ریسپی کے اکارلنگ مجھے یہاں پر ون لیٹر ملک چ اگر آپ کے پاس فل فیٹ یا کھلا دودھ نہیں ہے تو یہاں پر ٹیپ ٹا پیک کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ملک میں گرم کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور اب ہم اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے ایٹ میں نے یہاں پر ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں یا اگر آپ میٹھا زیادہ لیتے ہیں تو آپ اپنے ٹیبل سپون اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ بڑھا یا کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم لیں گے یہاں پر میں نے آدھا کپ دودھ لیا تھن� وینیلا فلیور میں میں نے کسٹر پاورڈر لیا اچھے سے مکس کر دیں گے اور فلیور میرے یہاں پر میڈیوم ہے ایک ہینڈ سے سپیچولا کو چلائیں گے دوسری ہاتھ سے ہم اس کے اندر مکسٹر کو ڈال دیں گے اور یہ آپ دیکھ لیں میں نے بہت زیادہ کسٹر پاورڈر میں ایڈ نہیں کیا اگر ڈالتے ساتھ ٹھک ہو گیا اس کو ہم نے ٹائم کے ساتھ پکانا بھی ہے اور آج سا ایسا یہ ٹھک ہو گا جیسے گاڑا ہو گا اس کا ٹیسٹ نکل کے آئے گ اگر آپ لوگ ڈالیں گے فورن سے یہ ٹھک ہو جائے گا اگر کسٹر آپ زیادہ ڈالتے تو وہ کچھا کچھا اس کا ٹیسٹ آتے ہیں آٹھ سے دس منٹ مجھے لگے تھے اور آٹھ سے دس منٹ کے بعد یہ کچھ اس کنسسٹنسی میں تھا اب اسے ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اور اب تھنڈا ہمارا کسٹر ہو چکا ہے اور یہ جو آپ کیک دیکھ رہے ہیں یہ کیک سپنچ بھی میں نے گھر میں بنایا ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا اور بڑا سوف تھا اگر آپ لوگ اس کی ریسپی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کی ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ جلدی شیئر کر دوں گی بڑا ہی مزے کا بڑا ہی سوف بنا تھا یہ اور میں نے مارکیٹ سے کیک نہیں لیا میں نے سوچا چلے گھر بنا لیتے ہیں اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں اس کو چائے کے ساتھ آپ ویسے لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگ کے ساتھ اس کی بھی ریسپی شیئر کر دوں گی اس کے بعد اب ہم نے اس کیک کو جو آپ لوگ لینا چاہتے ہیں لے لیں ادھروائیس ویسے بھی آپ کسٹڈ کو سوف کر سکتے ہیں تو میں بوٹن میں اس کی فرسٹ لیئر بنا لوں گی اچھے سے میں اس کو سپریٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اب ہم اس کو اوپر ڈال دیں گے کسٹڈ کو کسٹڈ میں نے یہاں پر فلٹرنا کر لیا ہوئے اور جتنے آپ کو ریکوائر ہو آپ کے برطن کے اکارڈنگ اس میں ڈالیں اور اوپر اچھے سے اس کو سپریٹ کر دیں اور یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھے جب سپریٹ ہو جائے اس کے اوپر اب ہم ڈالیں گے میں نے یہاں پر آپ اپل لیے آپ اپنی فیورٹ فروٹ کو لے سکتے ہیں یا سیزن کے اکارڈنگ فروٹ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کے پرسند کے فیورٹ فروٹ ہیں تین چار پانچ ساروں کو ڈال دیں لیکن میں یہاں پر صرف اپل لے رہی ہوں اور میں نے اپل کی ایک تھک والی اچھی میں نے لیئر لگا دیئے اور یہ آپ دیکھ لیں ان کو لگا کے میں ہلکہ سوپر سپریس کر دوں گی آپ اپل اور بنانا دونوں کو مکس کر کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اپل کو صرف اکیلہ ڈال رہی ہوں بنانا میں اوپر ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو کسٹڈ بچا تھا اس کے ایک والیئر بنا دیں گے اور باقی جو میرے پاس کیک بچاوا تھا نا اس کے چھوٹس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہاتھ سے برو برا سا کر لیا اس کے کرمز بنا لیا اور کرمز کو میں نے سائیڈ پر اس کے ایک ڈیزائننگ دے دی اور سینٹر بھی میں نے سپیس چھوڑ دی تھی سینٹر میں میں یہاں پر ڈال دوں گی بنانا کو اور ہماری مزید مزیدار سا فروٹ کسٹڈ بن کے ریڈی ہے اسے آپ لازمی بنائیں بنا کے بچوں کو دیں خود کھائیں جیسے اب عید آرہی اس کو آپ عید پر لازمی بنائیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر اس میں فروٹس آپ کم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو فروٹس کم ایڈ کر دیں اگر آپ کسٹڈ کے اندر فروٹس کے ایڈ کر کے اس کو کھانا چاہتے ہیں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں بہت زبردست بنا ہے اس کو آپ لوگ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے تھوڑا سی چیز کے ڈیکوریشن پر آپ لوگ خیال کیا کریں تو چیز کھانے سے پہلے دیکھنے میں بھی اچھے لگنی جائیے لیکن اپنا بہت خیال رکھیں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی مشاہ اللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ